اسلام علیکم میں ہوں سید جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اعزاز آمنہ چینل اس میں آپ کو کرکیٹ گارڈنگ کیچین اور کرکیٹ کا ویلوگ ملے گا اب یہ اسے کپ کا یہ سلسلہ جاری ہے تو آج جو ہے بڑا سمجھے کہ بڑا تیچھا مقارلہ ہوا انڈیا اور سری لنکا کے درمیان اور انڈیا جو ہے بطرح آلموس جو ہے نائنٹی پرسنٹ بہار ہو چکا ہے ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے میچ پر افغانستان اور پاکستان افغانستان تو ابھی اگر پاکستان اکل میچ جو ہے افغانستان سے ہے تو آج کی میچ میں جو ہے انڈیا نے جو ہے پندرہ سے بیس ان شارٹ کیے ہیں اور ان کا جو ہے بیڈنگ آرڈر بہت زیادہ ناکام رہا ہے جس میں سے جو ابھی ان کو بہت زیادہ وہ کہتے تھے اسکائی اسکائی، اسکائی اسکائی اور سوریا یارت نمائی اتجی کناہ میں секائی اسکائی کہتے تھے انھوں نے بڑا معائز کیا اور ان کا ریکارڈ ہے وہ جیسے تمام جو جہےھو مطلب جیسے جو تمام ٹیمہیں ہیں ان کے خلاف وہ بہت اچھی بد لوگ کرتے ہیں باقی جب اچھے بوڈہ بورن ان کے سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ حالدک پانڈیا وہ بھی ناکام رہے ہیں دو میچوں میں مسلسل ناکام ہوئے ہیں پاکستان کے میچ میں ضرور فتح دلائے پہنے میچ میں پاکستان کے اچھی آر لاؤنڈر کراکردی کی دکھائے انہوں نے بیڈنگ اور بالنگ کے اندر اور مینافدی میچ بھی رہے لیکن دوسرے میچ میں اور تیسرے میچ میں وہ بڑی طرح ناکام رہے بیڈنگ میں بھی اور بالنگ میں بھی اسی طرح انڈیا میں بھی جو ہے میرا خیال ہے بہت زیادہ سیاست ہے اور جس طرح پاکستان میں ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ انڈیا کے اندر سیاست چلی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کی حالدنی کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے پندرہ سے بیس انڈ شوٹ کی اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی انڈیا کی وہ سرپرائز مطلب جو لڑکا تھا اس کو آپ نے بٹھا کر بہت بڑے غلطے کریں کیونکہ اس نے پہلے میں ہمیں بہتر اچھی کی تھی بہتر امپورٹنٹ بہتر آپ کا رامت gamma ر��릴 بار آدم کی paused press ہے سیاست چل لی ہے دنش کارتک جو ہیں وہی بہت اچھے فینیشن ہیں اور ان کو بھی نہیں کھڑائے گیا اور رشاپن دونوں میجمن ناکام رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جسے جو ہے پاکستان اور انڈیا کی نیچے جا رہی ہے اچھا آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا جب میں نے پہلی ویڈیو کی تھی کہ انڈیا کی جو ہے سب سے بڑی ناکامی کی وجہ جو ہے ان کی جو ہے پی آئی پی ہے جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف اپنے گھر میں شیئر ہیں انڈیا جو ہے چاہے کوئی بھی سیریز ہو اپنے گھر میں جب وہ کھیلنا آتا ہے کوئی بھی سیڈیو ان سے تو وہ اپنے گھر میں شیئر ہے اپنے گھر میں جب ان کی کھلاڑی جو ہیں وہ سینچر بھی مناتے ہیں سٹرائک ریڈی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے ہر چیز ہو لیکن جب دوسری جنگہ جاتے ہیں وہ ایکسپوز جاتے ہیں تو انڈیا کا ریکارڈ اپنے گھر میں اچھا یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہوگا اور ایک میچ اور ہوگا اور یہ یہ جو ہے وہ ٹرائنگل سریز کے نام کے طور پر اس کا نام دیا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان تین میچوں کی سریز ہے تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپسیٹ تو نہیں کیسے تھے اس کو کیونکہ سری لنکا نے بہت اچھا کمبیک کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ سری لنکا کی ایک ہے یہ وہ ٹیم ہے جو بلکل جو ہے اس میں کھلا رہی ہیں وہ ینگ ہے اور بہت زیادہ سٹرکل کر رہے ہیں اور وہ بالکل نیچے سوٹ رہے ہیں ان کو جو جو انہوں نے کو جو پہلے راڈ میں ان کو شکر سوی جو اس کے بعد سے واپس کمبیک کیا ہے تو انہوں نے جو ہے علام بجا دیا ہے سب ٹیموں کے لیے اور وہ اب جو ہے ان کی صرف ایک ہی مقصد ہے جیت کے مقصد ابھی آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں کتنے بڑے علاہات ہیں وہاں پر سیاسی علاہات میں بینک اٹھو گئے سری لنکا جو ہے کھانے پینے کو نہیں ہے وہاں پر لیکن ان کے جو کھلا رہی ہیں وہ کتنی جدوجہیت کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کھل لیں ہر کوئی جو وہ ہنڈر پسند دے رہا ہے تو اچھا پاکستان کا جو کل میچ ہے وہ افغانستان کے ساتھ میچ ہے پاکستان کا تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے کما اس کما کے پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو وہی میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہے اگر ہاتھ جاتا ہے پاکستان تو پاکستان کا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو وہ 200 پلس کا 200 پلس کا مائن شرٹ بنا کے چلے تاکہ وہ اگر 200 پلس کا بنا کے چلیں گے وہ تقریبا 191 185-190 پہ ختم کریں گے اور اسی طرح اگر سیکنڈ بیٹنگ کرتا ہے تو چاہیے کہ ان کو پھر میں بلوں گا جو بولنگ اچھے بولنگ کر رہے ہیں ان کا بندہ چھوٹو وہ واہر ہوا بزو خارڑ ٹھوڈ کھوٹ بھی خارج ہے اللہمار ایسا 수가 ہے چھوٹی سلینکا بیٹنگ کبھا کوسہ میں بلکل مزل ملے اسud bounceیں اور سنزو سے اسی طرح کیوں کچھوٹوہ ٹھانچ پہلے خارجhnگوں میں بگریا ہے پاکستان مزل رہے یہ بڑا اندر یہ اب آخراکڈی میں محسنروں اس کے ساتھ لگڑا معلومہ طور Pump اور اگر وکٹری بچی بھی ہوں اور پیچھے کھیلنے والے ہوں تو بیس پچیس تیس لنڈ میں ستیں دو بڑ کے اندر تو میں یہی کہوں گا کہ اگر پاکستان ڈاز ہار جاتے اور ڈاز جیتا ہے جیتا ہے تو اور پہلے فیلڈنگ کرتا ہے اور بالنگ جو اچھی بالنگ کر رہے ہیں ان کو چار ور سٹیٹ کروا دے تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی عمام سے یہی بات لوں گا کہ دیکھیں پاکستان یہ مقصد نہیں ہے کہ انڈیا سے میچ آپ جی دیا ہیں یا انڈیا سے اراد ہے یا آپ نے ہانگ کون کو چھتی سن پر آر آٹ کر دیا تو تمام اپنی خامیہ بھول لیا تمام پرانی باتیں بھول جائیں اور صرف خوشی میں لگ جائیں جو بات ہے وہ بات کرتی رہنا چاہیے کہ اس ٹیم کے اندر جو ہے وہ ریجنلزم ختم ہونا چاہیے ہر ایک کو موقع دینا چاہیے جو پلیر اچھے پرفارم کریں ان کو آپ کو ٹیم میں آنا چاہیے اچھا دیکھیں اب دیکھیں اگر ہم آپ کو اب یہ دکھاؤں گے دیکھیں بابر آزم نے جو ہے پھر وہ ہی کیا کہ ایک میچ میں جو پہلے میچ میں افتقار کو بھی لیا تھا افتقار نے بتیس رن ملائے اور سم نے افتقار تو افتقار اچھا کیلا اب ان کے جو یہ ہیں دو اور افتقار احمد آسیب اور خوشدل شاہ تو دوسرے میچ میں انہوں نے ہانگ کون کے میچ میں جو اس میں تھا اس میں خوشدل شاہ نے بیننگ کر دی تو ان کا ان کا نمبر ہی پکا ہو گیا اور تیسرے میچ میں جو ہے آسیب ولی نے جو آتے ہیں انہوں کیچ ڈروپ کر دیا وہ ٹرنڈنگ پائنٹ تھا مطلب یہ سیونٹی پرسنٹ ٹرنڈنگ پائنٹ تھا جو اشدیب نے ان کا کیچ چھوڑ دیا اس کے بعد پر آسیب ولی نے جو ہے چھکا چوکا مار کے ایک چھکا دو چوکے مار کے پاکستان کو جیتے قریب کر دیا اور پاکستان بہت ہی سہنسینی خیص کے بعد وہ میچ جیت گیا تو یہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ وہی بات میں آپ سے پھر میں کہنا ہو کہ یہ انڈیا سے اگر جیتے پاکستان نے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ انڈیا سے میں جیتے تھا آپ ٹیم کے بات پر بات کرنا چھوڑ دیں یہاں تمام کھڑانے پرفارمس کر دیا یہ آپ کو پھر بولا کہ یہ پوری اقلابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے وہ اپنے ہی کھڑاڑیوں کو بیٹھی ہے ان کو پتہ ہے کہ ایک میچ میں انہیں نے افتقا کا چانس منا دیا پہلے میچ میں انڈیا کے خلاف افتقانے پر رن کیے تو وہ سب نے بولا کہ افتقانے پر رن کیے اس کی بات پھر انہیں شہدہ آپ نے کر دیا ہمکا کے خلاف اور اس میچ میں آسیب علیہ نے کر دی ہے تو پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ پیشلی باتوں کو نہ بلائیں پیشلی باتوں کو ساتھ دیکھر چلیں یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسرے جو جو پرفارمر ہیں پاکستان جو پرفارم کر رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کے اندر اور جنہوں نے پرفارم کیا ہے اور پی ایس نے پرفارم کیا ہے ان خرانوی کو بھی ٹی ٹوینٹی کے اندر بھڑپور موقع دینا چاہیے اچھا کھل کے میچ میں میں یہ ہی چاہوں گا کہ پاکستان کی میں بابر آدم نے ورلکم میں انچینج سائر کھلائی تھی تو بابر آدم جو ہے انچینج پہ جائیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ خوش دل شاہ یا خوش دل شاہ یا آسیف ولی میں سے کسی ایک کو بٹھا کر دیکھیں جب خوش دل شاہ صاحب بولنی نکر آ رہے ہیں تو خوش دل شاہ یا آسیف ولی میں سے کسی ایک کو بٹھا کر آپ ہیدر ایلی کو کھلائیں ٹھیک ہے نا ہیدر ایلی کو آپ چانچ دیں بلکل کل کے میچ میں ہیدر ایلی کو چانچ دیں اور جو ہے شان آواز دھانی کو آپ واپس لیکھا ہے ہاری صوف کی جنگہ میں پھرو کبھا ہاری صوف کو آپ بھی بٹھائیں ہاری صوف کی جنگہ آپ دھانی کو لیکھا رہیں کل کا میچ جو ہے بہت ہی انٹرسنگ میچ ہے افغانستان کا جو میچ افغانستان بھی اس کو جیتے گی بھرپور کوشش کریں گی کیونکہ افغانستان جو ہے پاکستان سے جو ہے پاکستان کو بھی دک کوئی میچ جیتی نہیں ہے اور پیشنے دفعہ جو ان کا ورلکم میں میچ ہوا تو اس میں عماد وسیل نے بہت اچھی بیٹنگ کر رہی تھی اور پاکستان کا میچ جیتا دیا تھا تو افغانستان بھی جو ہے بہت اچھے فارم بڑھ ہیں ان کے پاس جو ہے میں آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے جو ہے ہیٹر بہت اچھے ہیں ان کے جو میڈل آرٹر ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور اوپننگ بھی ان کا بہت اچھا ہے تو یہ ہے کہ کل کے میچ میں جو ہے ہائی سکونگ میچ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہائی سکونگ میچ ہوگا اور اچھے کرکٹ دیکھنے کو ملے گی بہت اچھی کہ چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ آپ کو اپنے 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 بروف کریں سپینرز کو شکو بہت سپینر پہ بہت پر آزم کو دیکھا ہے ہر سپینرز پہ وہ آٹ ہو آتے ہیں جو جو بھی نئے سپینرز بال کرنے آتے ہیں بہت پر آدم اس میں بہت ضج جاتے اور بہت جلی اس میں آٹ ہوتے ہیں لیکن ایک چیز اچھی کہ باورازم دیکھیں جب باورازم آٹ ہو رہے ہیں دو میچوں کے اندر جو باورازم آٹ ہوئے ہیں کہ ایک میچ میں جو آٹ ہوئے ہانگ کان کے خلاف ہے جلی آٹ ہوئے ہیں اور اس میں بھی آپ جلی آٹ ہوئے ہیں تو پاکستان نے جو ہے وہ ون ایٹی پلس سکور کر دیا اب یہ دیکھیں کہ یہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ اسی لیے جو ہے تمام جو ہے لاکدین اور جو پرکٹی کے لورز ہیں اور مبصرین ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ باورازم کو sacrifice کرنا پڑے گا اپنی آپ کو جانگا کو چھوڑنا پڑے گا جس جس نمبر پر آپ کلتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو دیکھیں جہاں پر آپ کو تیز کھلے ہیں وہاں پر آپ اوپنا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور ٹیس میں جو ہے آپ چوتھر نمبر پر آتے ہیں اور ونڈے کے اندر آپ جو ہے وہ بھی وہ بنا ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو تیز کھلنا ہے تو وہاں رہے ہیں جوہاں دکھ رہے ہیں آپ تیسر نمبر پر آ رہا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنا پڑھیں گے کہ آپ کو چوتھا ہے اس میں بحث جو ہیں فقر زمان کو آپ نہیں دی رہے آ پر انہی رہے ہو پہ میں کنان کا آ بھی نہیں ابھی بولنا ہو کہ ابھی تو یہ نہیں ہے لیکن آپ کو جو ہے جب آ انگلینڈ کی گ 들ید ہے اس میں اس میں یہ کہوں کہ دیکھیں ابھی اسی بات فاران ورلڈ کپ ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ جو مین پلیئر ہیں وہ اس میں اس میں اس میں جو ہے آپ بیڈیا ہیں اور اس میں جو ہے دوسرے کھلاڑوں کو جنہوں نے کے پیل کے اندر اور نیشن ٹیوئنٹی کے اندر پرفارمیس دیئے آپ ان کو ضرور چانس دیں ساتھ میچر کے سیریز ہے بڑی سیریز ہے آپ جو ہے اس میں سے بہت فیمہ کو بتاتا ہوں اس میں اس نام جو ہے آپ کو انہیں کھلاڑوں کو کھلائیں اور جو ہے لیٹ کے لیے آپ جو ہے آپ جو ہے اپنا سرفراد احمد کو واپس لائیں لیٹ سرفراد احمد کو دیں آپ اس میں جو انگلینڈر خریف اخلاف جو سیریز کھیلے گا پاکستان اس میں سرفراد احمد کپتانی کریں بابر آزم ریزوان اپنا بابر آزم ریزوان فخر زمان یہ آصف علی خوشد شاہوہ کا سب بیڈنس کے اندر اور آپ جو ہے نئی ٹیم لے کے آئیں جو کے پیل کے اندر اسر شفیق ہے سہود شکیل ہیں آہ شان مسود ہیں اور ایک لکہ اور ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں عمران خان نے بھی جو ہے انزمام کو جو ہے اس سے نیٹ میں سے اس کی پرٹیس دیکھتے آپ کے انزمام اللہ کو اس ورلکپ لے گئے تھے اور اب اپنے اس پر لے گئے گئے تھے کانفیڈنس کے ساتھ انزمام اللہ پر انہوں نے بہت زیادہ پروسہ کیا تھا تو اسی طرح میں ایک لڑکا یہاں پر رہے ہیں حسن نواز اس کو میں دیکھا ہے بیڈنگ کرتے ہوئے اس کی بہت ہی اچھی ٹائمنگ اس کی جو ہے خوک پل ہیں بہت اچھے ہیں تو آسٹریلیا میں جا کو پتہ ہے بان سی وکٹے ہیں بال اٹھ کے آئے گا تو وہاں پہ میرے خیال میں حسن نواز جو ہے وہ بہت ہی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں یہ آپ کے لیے قیمتی احساس ہے اگر آپ ان پر آپ توجہ دیں ہائی پرفارمنس سینٹر پر ان کی آپ بیڈنگ پر تھوڑی توجہ دیں اور تو یہ بہت اچھے جو ہے فیچر کے بہت اچھا مستقبل ہے ٹی ٹوئنٹی کے ٹی ٹوئنٹی کے لیے اور ان کے پر ان کے پاس پاور ہے ان کے پاس کلائن کے جو ٹائمنگ بہت اچھی ہے بہت اچھی ٹائمنگ ساتھ مارتے ہیں اس کے علاوہ آسٹر شفیق نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے تو آسٹر شفیق میں پھر بلتا ہوں کہ آسٹر شفیق صرف راز یہ کراچی کے لڑکے ہیں سہوششکیل ان کا کوئی نام نہیں لیتا ہے تو آسٹر شفیق کو آپ ٹیم میں واپس لکھانا چاہیے اور پاکستان کے جو انگلین کی سیریز میں پھر بھی بولنا پاکستان کی جو انگلین کی سیریز ہے اس میں بابا رازم رزوان فخر زمان یہ ان کو بالکل کمپلیٹ ریس دیں اور جو ہے آسٹر شفیق آہ حیدر علی آہ کیا حیدر علی خوشدل آہ سوری شان مسعود آسٹر شفیق اور حسن نواز ان کو آپ ان کا میچ کلوائیں دیکھیں آہ پاکستان جو ہے جہاں بھی جاتا ہے وہاں پہ دوسری ٹی میں جو اپنی سیکنڈ سٹین ٹیم اتارتی ہیں اور پاکستان کو ہار ٹائم دیتی ہیں اور مجھے پوری امید ہے پاکستان کے جو یہ لڑکے ہیں اور ایک دو اور نام بھی اس کے میں باتا رہا ہوں مجھے انوار علی کو میں نے دیکھا انوار علی کی بھی اچھی اچھے ٹی ٹوئنٹی کی انتر بہت اچھی آرل انڈل Jinے پاکستان سھ후 لنکا بنگلدیش آفینlliت состояни this so یہ بولر جنکی ہیں جو کھیلتے رہے ہیں جو کھیلتے آرہے ہیں تی ٹوانٹی میں آپ کو پھر تی ٹوانٹی ایسا ایسا پیٹرن ہے کیسے ایسا میچ ہے کہ اس میں کوئی بھی اچھے سے چھا بارڈر دس رن پندر رن تیس رن ہر بارڈر کے دن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی بارڈر بہت بہتر پٹتے ہیں تو ایک بارڈر جو ہے وہ آٹھ رن اور کیا آنے دیتے ہیں تو اگر میں بھی بلتا ہوں کہ انوار علی میں جو بہت اچھی لگے ہیں آپ کے اپنا انشیٹیو ٹینٹی کے اندر انہوں نے آپ کو امپروف کیا ہے بیڈنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں وہ اور ہارڈیڈنگ بھی اچھی کر رہے ہیں اور بولنگ بھی اچھی کر رہے ہیں مطلب بہت اچھی لیکن اچھی کر رہے ہیں تو ان کو آپ چانس دینا چاہیے گینڈے خلاف انوار علی کو آپ چانس دیں سنفراز کو آپ چانس دیں اصر شفیق ہے شان مسود ہے سہود شکیل ہیں اس کے علاوہ صاحب زیادہ فران صاحب زیادہ فران بھی بہت اچھے ہیں ان کو بھی آپ چانس دیں اماد بڑھ ہیں ان کو آپ چانس دیں اماد بڑھ ہیں ان کو ان سب کو آپ چانس دیں انگلینڈے خلاف اور میں پھر ہی بولتا ہے کہ اگر دیکھیں کسی بھی لگیوں کو آپ چانس دیتے ہیں یہ بہت اچھی اپرشنیٹی یہ ورلک اپ سے پہلے سات میچو کی تو میں یہ دیکھیں باور آزم رزوان فخر یہ تین دوہ کا پتہ اس سیلیکشن میں کم ہننیڈ پرسن جائیں گے ورلک اپ کے لیے ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ کے لیے تو آپ کیا چاہیے کہ باور آزم فخر زمان اور رزوان ہی تین سینئر پیلینے ہیں مول سینئر پیلینے اور بہت ہی اہم کھلانی پاکستان کے ان کو چاہیے کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور بالکل بالکل آپ جا کے اپنے امانداری کے ساتھ ججمنٹ کریں کھلانی کو آپ دیکھیں کہ ٹیکنک ہی ہمارے سے دیکھیں باور آزم کی ٹیکنک بہت اچھی ہے اور رزوان اور فخر سے بہت ہی اچھے تو وہ ٹیکنک کے علاقے سے بہت سٹرونگ ہیں ان کے جو کھلنے کا انداز ہیں ٹیکنکس ہیں بیٹھنگ کی تو وہ بہت اچھے باور آزم کو چاہیے کہ ایسا سیلیکشن پہ بیٹھے پینل پہ بیٹھے سیلیکشن کی پینل پہ بیٹھے اور اپنے آپ کو سیکریفائز کریں ساتھ میچوں کی سریز سے ویڈراؤ کریں آپ کو محمد رزوان فخر اور باور آزم ساتھ میچوں کی سریز سے نئے لکھوں کو چانس دیں جو پرفارمس دے رہے ہیں ان کو آپ چانس دیں ان کو بتا کے دیں کہ آپ کا ساتھ میچیز ہیں آپ کو پرفارمس کرنا ہے آپ اچھی ٹیم لے کے جائیں دیکھیں اب میں پھر یہ بولوں گا کہ آپ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کو پھر وہی بات ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ بول دوں کہ آپ کسی بددواہ نہ لیں جو بیٹھارے کھلاری یہاں پر بیٹھے ہیں میں بینج سٹین پہ آپ ان کو موقع نہیں دے رہے کسی بھی صورت آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے انفیٹ ہوتے ہیں آپ خاموشی سے آپ چلے جاتے ہیں بغیر بتائیں تو کس طرح کی سیڈنگ ہے آپ لوگ کیا اندرسینڈنگ ہے اندر کس طرح کی منیجمنٹ ہے کس طرح کی آپ کے کیا کرتے ہیں وہ کس طرح آپ کو چیک کرتے ہیں کس طرح کی میڈیکل رپورٹ آتی ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہر ایوینٹس میں آپ پاکستان کو بھول چکا ہے یہ بات کوئی بھی ایوینٹس آپ پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ایک تو یہ کھلاڑے وہاں پہ جا کے انفیڈیو آتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایوینٹس ہیڈا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تمام ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے یہ یہ ہنا دے وہ اس کو ہنا دے اگر وہ اس کو ہنا دے پاکستان کا رنری اتنا ہوتا ہوتا ہے اب بیٹھے ہوتا ہے آخری انتظار پاکستان کے آخری میچ میں جو ہے یہ ٹیم اس کو ہنا دے گی اور دیلن سے ہلا دے گی ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ ایسی ٹیم لے کے جائیں جس میں جو فائٹر ہو جو میریٹ پر سیلیٹ کی گئے ہو جس میں ریجن لیزم نہ ہو جس میں ایک یونٹی دیکھے یہ پاکستان کی ٹیم ہے میں پھر بولتا ہوں یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ باور آزم ٹیم نہیں ہے آپ کو رمیز راجہ کو جو ہے میں یہ یہ سجیسن کروں ہوں کہ آپ جو ہیں ان سے сыعارات واپس نے یہ جو ہے باور آزم ٹیم کو تباہ کر رہے ہیں اور بھر بات کر رہے ہیں ٹیم کو کیوں سیلیکشن جو ہے میریٹ پر نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے ایک لابی کام کر رہی ہوں کو بتا رہا ہوں کہ پھر بات بلتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک لابی کام کر رہی ہے پہلے میں چانچ منا دیا دو سے سمجھ میں خوشدل شاہ کا چاند رادی ہاؤنگوں کے خلاف انہوں نے جو ہے چار شکے مار دی ایک اور میں تو وہاں پہ وہاں پہ ہاؤنگوں کے خلاف مشہور ہو گئے اور پبلک جو ہے بہت خوش ہوئی اس کے بعد پھر یہ آسی پلی جو آئے کھینلے کے لیے انہوں نے ایک کا چھوٹا بننا انہوں نے محج دی رہا ہے مروازیت ہے انہوں نے تو یہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ ایک دن کے در دیر سو شکے مار دیر سو شکوں کے پریٹیس کر کے آئے ہیں مہا پہ ہائے پرفارنس سنٹر پہ یہ یہ دن میں ڈیر سو شکے مارتے تھے تو آپ کی پرفارنسز آپ دیکھنے تو یہ یہ وہ چیزیں دیکھیں میں پھر بولتا ہوں کہ پڑھانی چیزیں آپ یاد رکھیں یہ جو ہے اگر انہوں نے ایش آگر جیتیا یا انہوں نے ہانگ کانگ کو دیکھیں ہانگ کانگ کے خلاف اگر پاکستان نے ایک سو نوی ایسی رن بلند کر دی ہے اور چھتی رن بلند کر دیا تو کوئی پرفارنسز نہیں ہے یہ وہ ٹیم ہیں جس میں جو ہے بابر آدم کو رضوان کو فخر کو بیٹھنا چاہیے تھا میری سمجھ سے بہار بہار ہے کہ یہ اتنے درس سے ہمیں کیوں رہتے ہیں ان پر اتنا خوف کیوں رہتا ہے یہ جو ہے فائٹر کیوں نہیں ہے مطبعی ان کو اپنے بینج سٹیند پہ اعتماد کیوں نہیں یقین کیوں نہیں ہے اگر ان کو اعتماد یقین نہیں بینج سٹیند پہ تو یہ سیلیکٹ کیوں کرتے ہیں ایسے کھلاری کو جن کو یقین نہیں ہوتا ہے یہ وہ کھلارے پہ سیلیکٹ کریں جن کو ان کے پر ہندیڑ پرسنٹ یقین ہو کے اگر ہم کھلائیں گے یہ اگر بینج سٹیند مارے کھیلے گی تو یہ ہندیڑ پرسنٹ دے گی اپنا تو یہ یہ کہ پاکستان سے میں پھر بھی بولتا ہوں بابر آزم سے کہ بابر آزم آپ یہ ریجنلزم چھوڑیں یہ پاکستان کے ٹیم ہیں میریٹ پہ سیلیکشن کریں آنسٹی کے ساتھ سیلیکشن کریں اور جو پیلیر ڈیزرف کرتا ہے جس نمبر پہ اس نمبر پہ اس کو بھیجیں اچھا تھوڑا سا میں آپ کو پھر میں یہ پھر میں ہر ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ایک دو آر آنڈر ہے حسن محمد نواز جیتے ایکسلنٹ پرفارمیس دی ہے وہ جو ہے بہترین جو ہے انہوں نے بیڈی کری اور حسن محمد نواز جو ہے وہ اچھے بہترین آر آنڈر ہیں ان کو جو ہے آپ جو ہے توجہ دیں کہ ان کو جو ہے ٹیپ دیں بابر آزم جو ہے بابر آزم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات رہے ہیں بہت اچھے پرفارمیس ہیں وہ تو وہ جو ہے میچ وینر بھی سابی سنتے ہیں فیچر میں تو یہ ہے کہ جو آر آنڈر ہیں جو جیسے شاداب ہیں محمد نواز ہیں اور اپنا حسن علی تو خیل نہیں ہے ٹیم میں بہت 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 کس بیس پہ کھیلیں گے اور اب یہ دیکھیں کہ مجھے ایک چیز میں آپ کو پھر بولتا کیا ہے ایک ایسی چیز یہ ہے کہ جو جو خلاڑے ہیں حسن علی جو جو خلاڑے ہیں جن کو ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوئے تھے اور جو ریزر میں بھی نہیں تھے ان کو آپ نے مہا جا کے بلالیا واپس تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو احتساب ہونے چاہیے انویسٹیکیشن ہونے چاہیے کہ ٹیم میں ایسا کیا ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہ یہ چیزیں وہ ہیں جن پر کنٹرو کرنا پڑے گا اور پاکستان کی جو ہے کھلاڑیوں کو جو ہے اور آپ کو بیٹھنے کی بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ اور یہ ان کو بتانا ہوگا رول ان کو کیا رول ہے ان کا اور کس نمبر پر ان کو کھیلنا ہیں آپ کا نمبر سیٹ کرنا پڑا گیا آپ کو ایک رول سیٹ کرنا پڑے گا جو بولرز ہیں ان کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو آخری ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے اپنے جو ہے وہ باؤنسر اور اور زیادہ نہ کریں پیس کے ساتھ اپنے جو ہے یورکر پہ یورکر پہ زیادہ زیادہ فوکس کریں اور پیس پہ زیادہ فوکس نہ کریں کوشش کریں کہ سنگر بنیں یا گین بیٹھو اور وایڈ ایکسٹر آدھا بلوکے دوسری یہ کہ جو دوسری وکٹے ہیں جو رن آؤٹ ہیں اس ٹیمپ ہیں اس میں آپ احتیاط کریں اپنے اپنے وکٹے آپ جو نے پھیک کر رہے ہیں ہاں اگر کوئی ایکسٹر آرڈری بورٹر ہے یا اچھا کسی پکڑے تو چنلے صحیح ہوتا ہے پاکستان دوں میں جو میں انڈیا سے بہترین میں یہ دیکھیں اگر ایسے کھیل کے فاکستان جیتا ہے یا ہارتا ہے تو کئی بھی کوئی بھی کوئی بھی جو تنقید نہیں کرے گا ہاں یہ ضرور کیا گے تھوڑا بہت کہ پاکستان اس کو بحیت دیتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جیتا ہے یا ہارے کبھی بھی جو ہے ہارتا ہے پاکستان بہت ہی کلوز جا کے تو یہ کبھی بھی پاکستان کو جو ہے عوام جو ہے جو جو کرکیٹر ہیں وہ یہ کہیں گے یار اس کو کروک رہتے اس کو آور روک رہتے اس کو کھلا لیتے اس کو بھی نہیں کھلایا اس کو اوپر بھیج دیتے دس سنہ شورٹ بنایا پاس سنہ شورٹ بنایا تو یہ چیزیں تو چلتے لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ آخری دم تک آخری بول تک فائٹ کرے دونوں میچ انڈیا سے بہت آسفرننگ ہوئے یقین کھلا لیکن پاکستان پاکستانز اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بولر ہیں وہ افغانستان سے بہتر ہیں فاز بولر جو ہیں پاکستان سے بہتر ہیں لیکن ابھی جو میچ چیز ہوا ہے ابھی جو میچ چیز ہوا ہے افغانستان کو اس میں جو ہے ان کی جو سپینر راشد خان مجی برحمان محمد نبی کافی ایکسپینسیف ثابت ہوئے ہیں تو پاکستان کو بھی یہ چیز بلا کے کھلنا پڑے گی کہ یہ جو بولرز ہیں یا ان کے پریشر لے کے کھلنا ہے اپنا آپ نیچرل کھلے کے لیں شارٹ کھلے جو جن کو شارٹ ماننا ہے وہ شارٹ ماننا ہے دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا جو اچھے بولروں کو ریسپیکٹ دیں انیسیسری ٹرائی نہ کریں اپنے ریور سوپ کرنے کی یا جب تک آپ کو پرفیشن نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا شارٹ نہیں کھلیں پھر میں کوئی بھی ایسا شارٹ نہیں کھلیں جس سے آپ کی وکٹ زائے ہیں اپنی وکٹ آپ پھیکیں جیسے اچھے بولر ہیں تو ان پر آپ سنگل ڈبل ہی بنائیں ڈبل بنائیں سنگل بنائیں سوپ مانیں پرفیکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کو سوپ جائے تو وہ سوپ تو آپ جو ہے اپنا نیشنل کرل کریں تو پاکستان میں میں یہ چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں کم از کم دو چینج ہو جس میں سے میں آپ کو پھر یہ بولنا ہوں کہ خوش دل چاہ یا آسی ولی میں سے کسی ایک کو بٹھا کر آپ ہیدرلو کے چانس دیں اور شانواز دھانی کو آپ واپس لائیں اگر وہ فٹ ہے تو ان کو شانواز دھانی نہیں کھلائیں اگر شانواز دھانی فٹ نہیں ہے تو میں پھر یہ کہوں گا کہ عثمان قادری کو آپ کل چانس دیں کہ آپ جو ہے جو ہے تین سپینر کے ساتھ جائیں اور دو فاز بلور کے ساتھ جائیں جو بھی اچھے فاز بلور آپ کے اگر سٹائن اور شانواز دھانی ہیں تو دونوں کھلائیں اور تین سپینر اور دو فاز بلور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عثمان قادری بھی بہت اچھی بیڈنگ کرتے ہیں کر لیتے ہیں بیڈنگ اچھی تو آپ کو بیڈنگ بھی سٹائن ہوگی دیکھیں پھر میں بات بھی کہوں گا کہ اگر فاز بلور کا آپ کھلا رہے ہیں تو فاز بلور بھی پتیس چارڈی سن دے ہی رہی نا پاکستان کے چارڈی سن بیاری سن اگر آپ بسمیلو کھلا رہے ہیں تو میرا خیال میں عثمان قادر اچھے ثابت ہوں گے اور اچھی وکٹے بھی لیسکتے ہیں کیونکہ ایک سب سپنا ڈیسٹوانٹیج ہے جو میں آپ کو پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ ہر اور کے اندر ایک یا دو فلٹاس آپ دے دیتے ہیں تو یہ چیزیں کو عثمان قادر کو کنٹرول پڑنا پڑے گا بہت زیادہ فلائر نہیں دینا پڑے گی کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ فلائر دینے کوشش کرتے ہیں تو ان کے حال سے بہت سلیب ہو جاتا اور جو ہے ہر اور کے اندر کی ایک یا دو فلٹاسیں چلی جاتی ہیں تو اس پر آکر کنٹرول کر لیا انہوں نے تو ان کا افکر ضرور چانس دیں ان کو کھلائیں اور میں پھر یہ کہوں گا کہ دونوں جیسے سپینرز ہیں ان پر بھی اترین منتجیتے ہیں فاز روپے اور پھر میں آپ سے یہ آخری بات یہ کہنا ہوں کہ اگر پاکستان جو ہے ٹاس جیتا ہے تو پہلے جو ہے فلڈنگ کرے اور جو کیا نام ہے اپنا سلیلہ کے افغانستان کو ایک سو ساٹھ ایک سو پیسٹ پر روکے رکھے اور اگر بیٹنگ کرنا جاتا ہے تو اپنا نیشنل گل کھینے جو نہیں کھینے اور ارکارننگ جو ہے آپ آپ جو ہے کھراڑیوں کو آپ بھیجیں اور بابرازم سے یہ رکھ پیسے ہیں کہ آپ بابرازم جو ہے آپ کوئی ایسے میچ آپ بھی لے کے جائیں جو آپ فنش کر گھایا ہیں انٹر اور اپنا کو اپنا آپ کو جو ہے آپ پروف کریں کہ میں جو آپ جو ہے لیڈر ہیں آپ جو ہے فنشل ہیں آپ کل کو آپ میچ ہیتا ہے انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ کل ملتے ہیں میچ کا نتجہ دیکھتے ہیں کیا ہ تو میرے پاس یہ کہ میری فورکرس 90% پاکستان کی فیور میں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا کل میچ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فائنل کے لیے کالیفائی کر لے گا اور پھر آخری جو ہوگا رسمی میچ ہوں گے پاکستان سری لنکا کا یہ میچ بہت اہم ہوگی کیسے لنکا نے ویسی کالیفائی کر لیا ہے تو پاکستان سری لنکا کا میچ جو آخری میچ ہے یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ اگر پاکستان کا کل میچ جی دیا رہا ہے تو پاکستان سری لنکا 100% کنفرم جائیں گے کیونکہ سری لنکا نے بھی دونوں میچ جیتنی ہیں تو پاکستان اور سری لنکا 100% کنفرم ہیں گے اور آخری میچ جی ہوگا اس کے بعد اس کی ایک فائنل کا فائنل ہوگا بجائے vein اب پاکستان کل میچ جیتی اور فائنل پاہت جاتا ہے پاکستان سری لنکا فائنل کھیلیں گے آپ پاکستاند اور سری لنکا ہے دیکھیں کل کیا ہوتا ہے تمام امید آپ کے پاکستان کے ساتھ ہیں آگر پاکستان نے چینج کری تو اچھی 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 چیز ہوگی کھلاڑی جو ہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی چانس ملنا چاہیے اور کل دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان کیا ٹیم کلاتا ہے اپنا خیال رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کہ جب پاکستان کا کل میچ ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے اور میں پھر آپ سے بلوں گا کہ میں نے ٹیمیں بلائیں ہیں دو تو انشاءاللہ وہ لے کے آنگا میں دو ٹیمیں ہیں اس سے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار